ہیلو گائز اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چینل مائیوبی کارڈن آج جیٹ پرانٹ کا بونسائی بننے والا ہے اور بہت ہی خوبصورت بننے والا ہے یہ پچھلے ایک سال کا میرا بونسائی ہے جو کہ اب ڈی شیپ ہو چکا ہے تو اس کو ہم اب اپ ڈیٹ کرنے والے ہیں اپ ڈیٹ یہ ہوگی کہ اس کی مزید لیندھ کو اوپر کیا جائے گا بڑھایا جائے گا اور اس کی شیپ کو مزید کیا جائے گا تو یہ تھوڑا سا کام حتیات والا ہے تاکہ اس کی جو شاکھیں ہیں وہ کوئی ٹوٹ نہ جائیں تو یہاں پہ پہلے والے جو سٹیک سنیوں سے نکالیں گے اور جو نئی بیمبو ہے جو کراس ٹو کراس جہاں پہ اس کی جو گریل بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ لگائیں گے بلکل اس جیسے تو یہاں پہ جو سٹیک لگائی ہے اس کو یہاں پہ ہم نے باندھنے کے لیے کچھ چیز چاہیے ہوگی تو وہ استعمال کریں گے کیبل ٹائی تو کیبل ٹائی میرے پاس موجود ہے اور جو سٹیک ہے وہ اس کو بلکل کراس کے ساتھ لگائیں گے یہ لگانا تھوڑا سا اس لیے مشکل ہے کہ ہماری جو پرانی شاکھیں ہیں وہ کہیں کٹ نہ جائیں خراب نہ ہو جائیں کیونکہ یہ بلکل ہی ایک ہارٹ شیپ ہو چکی ہے تو بہت ہی احتیاط سے پرانی ہم سٹیک نکال رہے ہیں اور اس کو یہاں پہ لگا رہے ہیں تو یہ بڑے سائز کے جو میں نے بیمبو سٹیک خود گھر میں تیار کی ہے تو آپ بھی اسی کا استعمال کریں یہ تھوڑا سا پانی کے اندر جلدی ڈی کمپول نہیں ہوتا تو اب یہاں پہ میں کیبل ٹائی لگا رہا ہوں کیبل ٹائی بہت آسانی سے لگ جاتی ہے جہاں سے میں نے اس کا کراس بنانا ہے وہاں سے میں تھوڑا چی پنچنگ کروں گا اور کیبل ٹائی کی جگہ بنا کے کیبل ٹائی لگا دوں گا پنچنگ اس لیے کریں کیونکہ ہمیں اس کا فوکس جو اس کی گروت ہے اوپر والی شاک پہ چاہیے جو نیچے ہیں وہ ساری ہم نے اس کی ٹریمنگ کر دینی یہاں سے تو چلیں یہاں پہ کیبل ٹائی لگا رہا ہوں اور کیبل ٹائی لگانے کے بعد جو دوسری سٹیک لگانی ہے وہ بھی سیم ٹو سیم ایسے ہی لگانی ہے مطلب کراس کے ساتھ سٹیک لگانی ہے اور اگلی کے لیے ہم نے تھوڑا سی جگہ دیکھنی ہے اوپر سے شاکوں کو تھوڑا سا کاٹنا ہے تاکہ سٹیک لگانے وقت آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو تو یہاں سے اس کی ایسا ایسا پنچنگ کر کے اس کو لگا دینا ہے اچھا یہاں پہ جو میں اوپر سے شاکیں تو آ رہا ہوں یہ بلکل ضائع نہیں کرنی آپ اس کی کٹنگ پہ لگا سکتے ہیں میں نے بہت ساری ایسی کٹنگ لگا رکھی ہیں اور ایسے بہت سارے بہت ساری بنا رکھی ہیں اگر آپ ان کو ویسٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس مدر پلانٹ یا بی بی پلانٹ نہیں ہوں گے تو یہاں پہ دوسری شاک پہ لگانے کا وقت آ گیا ہے دوسری سٹیک ہے اس کو میں نے باریک سا تراش لیا ہے اور بلکل اسی سیم جگہ پہ لگا رہا ہوں تاکہ کہیں سٹیک آگے بھی چھے نہ ہو جائے کیونکہ میں نے کراس ٹو کراس جو میرا بونسائی بنا ہوا ہے یہ ڈسٹرب نہ ہو جائے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے بلکل اس کے کراس کا پکڑا ہے اور وہاں پہ کیبلٹائی لگا دیا تو ایسے ہی اوپر والی سائز پہ ہو جائے گا ابھی اس وقت یہ دو سٹیپ میں ہے تو جب میرا نیکس سٹیپ ہے وہ تھری سٹیپ ہوگا مطلب یہ بزید اوپر ہائٹ پہ پودہ آ رہا ہوگا تو ایسے وقت کے ساتھ ساتھ ان کو ریپورٹ بھی کرنا پڑتا ہے یہ آٹھ شاکوں سے بنایا گیا ہوا ایک بونسائی پودہ ہے مطلب اس کے اندر آٹھ پودے لگے ہوئے ہیں جو شاکے ہیں تو اب آگی ہے باری تیسری شاک کی تیسری سٹیک کی تو اس کے اندر ٹوٹل چار سٹیک لگتی ہیں تو یہ تیسری سٹیک لگا رہا ہوں اور جو بلکل کراس سے کراس اس کے ساتھ میچ کر رہا ہوں اچھا ہے آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کا وزٹ کر لینا ہے میں نے فرس ڈیسو جو ویڈیو بنائی تھی وہ بھی میرے چینل میں موجود ہے تو یہاں پہ جی میں نے تیسری سٹیک بھی لگا لیا ہے اور ماشاءالس کو بھی کیول ٹائل لگا کے یہاں پہ ہم اسے ریڈی کر رہے ہیں تو بنانا بہت ہی مشکل تھا لیکن جیسے ہی میں نے اسے شروع کیا لگانا اور سٹیپ بے سٹیپ اسے کرتا گیا اور یہ بنتا گیا تو بہت ہی خوش ہوئی تھی جب میں اسے فرس ٹائم بنائی تھی تو اب میرا یہ سیکنڈ ایکپیرنس ہے جو کہ میں اس کو دوبارہ سے ری نیو کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں نے اب چوتھی سٹیک لگا دی ہے چوتھی سٹیک بھی بلکل ایسے ہی لگائی ہے جیسے میں نے پہلی سٹیک لگائی تھی بلکل کراس کے ساتھ یہاں پہ آپ کے پاس دو کراس بنائیں گے ایک تو سٹیک کی اوپر ٹائی ہو جائے گا اور ایک ایر میں ہوگا مطلب کراس جہاں سے شاکھیں ہو رہی ہیں تو آپ نے یہاں پہ اس کو بلکل دیکھ لینا ہے اور اس کو بھی یہاں پہ کیول ٹائی میں نے لگا دی ہے اچھا اس کی شیو تب واضح ہوگی جب اس کے اوپر ساری جو آپ کے پنچنگ ہے وہ اس کی شاکھیں آپ نے کاٹ دینی ہے وہ کاٹنے والی جو چیزیں ہیں وہ میں نے کبھی سیزر سے کاٹ لیتا ہوں اور کبھی میں نائف سے کاٹ لیتا ہوں جس میں مجھے آسانی ہو آپ کے پاس جو ٹول ہوں گا آپ اس کے ساتھ کریں یہ ایک پلانٹ بہت ہی ایک سخت خارلی پلانٹ ہے جسے آپ بہت سارے بونسائی بنا سکتے ہیں بہت ہی کم وقت میں اب یہاں پہ دیکھیں میں نے جو پہلے سے جو اس کے اوپر دھاگے کی مدد سے اس کو باندھا ہوا تھا اور اس بار میں اسے کیولٹ آئی کے مدد سے باندھ رہا ہوں یہ تھوڑی سی میری اپ ڈیٹ ہے تو مزید ایسے آنے والے وقتوں میں آپ بھی اپنے جو بونسائی ہوں گے اس کو بہتری کریں گے ہم بھی سیکھتے ہیں اور ہم آپ کو بھی سکھاتے ہیں تو یہاں پہ میں تمام شاکھیں اس کی اتار دوں گا جس سے اس کی خوبصورتی واضح ہوگی اچھا اب یہ والا جو سٹیپ ہے یہ میرا نیو کراس ہے مطلب یہاں سے میں نے اس کو اور ہائٹ لے کے جا رہا ہوں تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بن گیا ہے پنچنگ کے بعد مطلب سٹیمنگ کے بعد اس کی واضح لکھ آ گئی ہے اچھا اس کے اندر میں نے ایک بوٹل استعمال کی تھی جو کہ اس کو تھوڑا سا راؤنڈ شیپ لیتی ہے اور یہ وہ بوٹل ہے جو کہ میں نے اس کے اندر بلکل لگائی اور جو اس کی سٹیک ہیں جو چار سٹیک ہیں وہ بلکل راؤنڈ شیپ میں آ گئی تو اب مجھے یہاں پہ مزید اوپر جانے کے لیے مجھے ایک سرکل نمہ چیز مل گیا ہے اور مجھے واضح ہو گیا ہے کہ اب اس کو کہاں کہاں سے کیول ٹائی لگانی ہے اس میں سے کچھ شاخیں بڑی ہوں گی اور کچھ چھوٹی ہوں گی تو آپ نے ان کا بڑے ہونے کا انتظار کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی میری فائنل لکھ آ گئی ہے تو کیول ٹائی کو کٹ کر دینا ہے میں نے جو ایکسٹر ٹائی ہے وہ تاکہ اس کی خوبصورتی ڈسٹرم نہ ہو اور ماشاءاللہ یہ گریل ایک بونسائی ریڈی ہے جو کہ بہت ہی کم وقت میں میں نے اچھا بنا لیا تو مزید ایسی جگہ جہاں پہ کیول ٹائی لگانی کی ضرورت ہے تو وہاں پہ بھی کیول ٹائی لگا رہے ہیں یہ وہ کراس ہیں جہاں پہ سٹیک نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ یہاں سٹیک نہ لگائیں کیونکہ اس کی ایک اپنی خوبصورتی ایک اپنی چیز ہم نے واضح کرنی ہے اگر زیادہ سٹیک ہوں گی تو اس کی خوبصورتی خراب ہو جائے گی آپ آنے والے وقت میں جو اس کے اندر پلاسٹیک والی بوٹل ہے وہ نکال دیں تاکہ اس کی خوبصورتی اور مزید واضح ہو تو میں فائنل لک بھی اس کی آپ کو دکھاؤں ہوں انشاءاللہ تو مزید جو چھوٹی چھوٹی ٹریمنگ ہے کرتے جائیں اور وقت کے ساتھ ساتھ کرتے جائیں تاکہ جو اوپر والی شاکھیں ہیں اس کی گروتھ زیادہ ہو اور جو کٹنگ نیچے گر جاتی ہیں ان کی بھی گروتھ ہو جاتی ہے تو آپ نے گبرانہ نہیں ہے اور جتنی بھی شاکھیں اس کو اپنے اوپر جانے دینا مزید ایسے بہن سائی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اللہ حافظ